سبزیاں اور پھل غریب کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں سرکار ریٹ لسٹ میں دو سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کمارٹر سو لحسن چار سو اور پیاس دو سو تیس روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہیں جبکہ پھل بھی سرکاری نرخوں کے برقس مہنگے داموں فروخت کیے جا رہی ہیں سیب تین سو چالیس روپے فی کلو اور کے لے سو چالیس روپے فی درجن تک بک رہی ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عبدالقادر بتائیے گا آج بلکل آج جو ہے ہفتے کا پہلا کاروباری روزہ اور آج جو مارکیٹ کی صورتحال ہے اس پر بات کی جائے تو مارکیٹ کمیٹی کی جانے سے جو سرکاری نرخ نام نے جاری کیا گیا اس میں دو سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا جبکہ روز مرہ استعمال کی جو سبزی ہیں جس میں فیاز، ٹومیٹر، لسن اور عبدالقادر کی قیمتے مستقبل کی گئے ہیں لیکن یہ اس حقام صرف سرکاری جیلسوں تک ہی محدود ہے کیونکہ مارکیٹ کی صورتحال جو ہے اس کے بلکل برہت سے فیاز دو سو پندہ روپے مقرر کیا گیا لیکن مارکیٹ میں فیاز جو ہے وہ دو سو تیس سے دو سو چالیس روپے فی کلو تک روک کیا جارہا ہے ٹومیٹر پچھتر روپے فی کلو سرکاری جیلس میں ہیں لیکن یہ پچھتر روپے صرف سرکاری جیلسوں تک محدود ہے کیونکہ مارکیٹ میں ٹومیٹر سو 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 بیس روپے فی کلو تک روک کیا جارہا ہے لسن تین سو دس روپے مقرر کیا گیا لیکن لسن چار سو روپے فی کلو تک روک کیا جارہا ہے اسی طرح ادرکی سرکاری ریلس میں قیمت تین سو بیس روپے مقرر کی گیا مارکیٹ میں چاہ سو تیس روپے پی کلو تک روک کیا جارہا ہے لیموں دیسی دس روپے مہنگا کیا گیا ہے ایک سو تیس سے کھیمت بڑھا کر ایک سو چالیس روپے مقرب کی گئے لیکن مارکیٹ میں دیسی لیموں جو ہے وہ ایک سوار سی سے دو سو روپے پی کلو تک روک کیا جارہا ہے تاپر موسمی سببشیں جوالے سے بات کی جائے تو کارلو جو ہے وہ چینٹیس روپے مقرب کیا گیا ہے لیکن 40 کے وسط مرکس میں مارکس میں مہتی 60 سے 70 روپے فی کلو تک بروک کی جاری ہے کرے لے 10 روپے مہنگے کیے گئے ہیں 105 روپے سے قیمت بڑھا کر 115 روپے مقرد کیے گئے لیکن مارکس نے کرے لے کی فروک 150 روپے فی کلو تک کی جاری ہے بھ LIVE میں 50 روپے فی کلو نے شیریوں کو فروک کی جاری ہے ایسی طرح شملہ میں 100 روپے فی کلو تک عربي 180 روپے جبکہ مطر جو ہیں وہ بھی سو روپے فی کلو تک فروک کیا جا رہے ہیں اور گازر چائنہ ایک سو پچاس روپے فی کلو تک آج مارکٹ میں فروک کی جاری ہے جو پھلوں کی سرکاری ریلز جاری کیسے اس میں چار پھل مہنگے کیے گیا آج انتظامیہ کی جانت سے ایک کالا کولو پانچ روپے مہنگا کر کے دو سو چالیس روپے مقرر کیا گیا ہے سرکاری ریلز نے آج کی قیمت ہے لیکن مارکٹ میں تین سو چالیس روپے فی کلو تک یہی سیس روپ کیا جارہا ہے مہلا درجہ اول پانچ روپے اضافے کے بہت سو روپے درجہ مقرر کیا گیا لیکن مارکٹ میں پانچ روپے فی کلو تک فروک کیا جارہا ہے سجور بیارہ نہیں پانچ روپے مہنگی کر کے تین سو پین پالیس روپے مقرر کی گیا ہے مارکٹ میں کوشوری رہانی چار سو دلسے چار سو تیس روپے فی کلو تک فروک کی جارہی ہے اسی طرح مسلمی پانچ روپے مہنگی کر کے ایک سو پندرہ سکیمت بڑھا کر ایک سو دیس روپے سی درجم مقرر کی گئے لیکن مارکیٹ میں مسلمی ایک سو بیس سے برک دو سو روپے سی درجم تک پروک کی جا رہی ہے نار بدانت بانچ سو دیس روپے سی کلو مقرر کیا گیا لیکن مارکیٹ میں چھے سو ایسی روپے سی کلو تک پروک کیا جا رہا ہے اسی طرح نارکنداری جو ہے وہ 3500 سے 400 روپیہ سی کلو تک فروہ کیا جا رہا ہے جبکہ کیمو جو ہے وہ دو سو روپیہ سی درجن تک فروہ کیا جا رہا ہے امروز ارچاٹ روپیہ مکرہ کیا گیا ہے لیکن امروز بھی ارچاٹ کے برقش مارکٹ میں سو روپیہ سی کلو تک فروہ کیا جا رہا ہے اس طرح دیگر تمام سبنیاں اور فال جو ہیں وہ مارکٹ میں مہنگے داموں فروہ کی جارہی اور سرکاری محسنموں پر عمل درامت نہیں ہو رہا سرکار کی جانب سے روزانہ کے بہت جو ہے خالوں اور سبنیوں کے سرکاری ریلش جاری کیے جاتے ہیں تاکہ شہرینوں کو سارا بھی نہیں سرکاری ریلشوں پر سبنیاں اور فالنیاں افروض کی جائے سکیں لیکن جو شہر کی سبزوں افروض مانڈ گیا ہیں وہاں پر بھی ان سرکاری محسنموں پر عمل درامت نہیں ہوتا اور نہ آئیں شہر کی پرچون مارکتوں میں ان پر عمل درامت ہوتا ہے ٹھیک ہے عبدالقادر آپ کا مہت شکریہ